جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں کمرے امتحان میں ہوں تو پھر آپ امتحان دینے کی تو کوئی سوچیں گے بھی نہیں یہ گھڑی حشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر اے غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معلی سیدنا محمد بعدد کل زررت میں تعلق فعل فمرت سوائین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں قوت فرقان کیسے حاصل ہوگی دیکھیں یہ ایک قوت ہے ایک دولت ہے ایک قوت ہے جو حاصل ہو سکتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں نے بتایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 29 میں سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ اگر تم اللہ کا تقبہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں فرقان کی دولت سے نوازوں گا تو بارحل یہ قوت فرقان آج کا جو ہمارا موضوع ہے قوت فرقان کیسے حاصل ہوگی دیکھیں یہ طلب کرنے سے ہوگی جد و جہد سے ہوگی محنت سے ہوگی دیکھیں دنیا بھی آپ کو بغیر طلب کے بغیر جد و جہد بغیر محنت کے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ عالم اسباب ہے اب زمین میں مثال کی طور پر ایک مثال میں دے رہا ہوں زمین میں پھل سبزی اجناس پیدا کرنے کی قوت ہے لیکن جب اب تک آپ اس میں کچھ بوئیں گے نہیں تو آپ تو کچھ نہیں حاصل کر سکتے تو یہ دنیا میں بھی یہی قانون ہے دنیا میں اگر آپ کچھ دنیا کا حاصل کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس کے اسباب استعمال کرتے ہیں کوئی پڑھ لگ جاتا ہے ڈگری حاصل کر لیتا ہے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے کوئی نوکری کر لیتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو آپ دنیا کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں طلب کے بغیر دنیا بھی آپ کو نہیں ملتی یہ عالم اسباب ہے یہ بات نوٹ کر لیں کچھ کام تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے کام ہے مثال کی طور پر بارش ہے اس کے لئے کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے دھوپ ہے سورج ہے دن ہے رات ہے یہ اللہ کی ایک نظام ہے وہ چل رہے لیکن جہاں تک بات آپ کی آتی ہے آپ کی دنیا کی آخرت کی تو دنیا میں بھی آپ اسباب سے کام لیں گے بیٹھے مٹھائے آپ کو یعنی اللہ کا قانون یہ نہیں ہے بارہل یہ ہم بات کرنے ہیں قوت فرقان کی آخرت کی نعمتیں تو خاص طور پر اس کی طلب کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے بغیر طلب کے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا آخرت اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے پیغمبر کو پیغمبر کی دولت ملی ہے تو اس میں ان کا کوئی طلب یا قسب کا کوئی کمال نہیں ہے وہ ازلی طور پر اس کی بات ہم نہیں کرتے میں عوام عام بات کر رہے ہیں آخرت کے لئے آپ آخرت یعنی جنت کو آپ نے طلب کرنا ہوگا اور اس کے لئے کوشش کرنی ہوگی وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا اس کے مطابق کوشش کرنی ہوگی اور اس کے اپنے تفصیلات ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں قوت فرقان دیکھیں یہ ایک دولت ہے ایک نعمت ہے اور یہ آپ کو اس وقت حاصل ہوگی اس کی میں ترتیب بار کہ جب آپ کو دنیا آپ دنیا کے دھوکے سے باہر نکل آئیں جب تک آپ کو دنیا کا دھوکہ لگاو ہے تو پھر سب کچھ بھول جائیں ہر چیز بھول جائیں مثال کے طور پر تقوی یا یہ جو ہے نا یا قوت فرقان یا جنت یا ساری نعمتوں اصل میں یہ ساری نعمتیں ہمارے مد نظر ہیں بھی نہیں یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی ملاقات اللہ کا دیدار اللہ کا تقرب یہ ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے قیامت کے دن جو ملاقات کے دن ہے ہمارے لئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کا نور میرے سینے میں آ جائے اور مجھے قوت فرقان مل جائے ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے یہ سب میرے سننے والے جو ہیں اکثر ان میں سے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے بات نکال دیتے ہیں عام طور پر یہی دیکھا جا رہا ہے کوئی غور و فکر نہیں ہے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور ایک بات جو چیز بھی ہماری حقیقی کامیابی سے تعلق رکھتی ہے ہمارے لئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب اہمیت نہیں ہے تو بس پھر ہاں دنیا کی باتیں اگر ہو تو اس کے لئے آپ کے کان کھل جاتے ہیں پیسہ کاروبار یہ وہ یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا آپ سوچتے رہتے ہیں اسی میں آپ کے سر کے بالوں میں صفیہ دیا جاتے ہیں اور بوڑے ہو کے مر جاتے ہیں تو طلب کی بات ہے من طلب فقد وجدہ تو یہ سارا معاملہ جو ہے جنت کا سارا معاملہ طلب پر ہے کوشش پر ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے انسان کی کامیابی مشقت میں اللہ تعالی نے رکھتی ہے حفت بالمکارح جنت کے جو چار دیواری ہے وہ ظاہری طور پر ناغوار چیزوں سے ہے چار دیواری کہ آپ کو ناغوار ہوگی ایک جیس جان کی قربانی مال کی قربانی ناغوار ہوتی ہے عام طور پر اور سب لوگ دنیا کے لیے سب کچھ واری واری کرتے ہیں تو بہرحال فرقان کی دولت حاصل پہلا اس کا وہ ہے کہ آپ دنیا کا دھوکہ دھوکے سے نکلیں کیسے نکلیں گے آپ اقل استعمال کریں اقل استعمال کریں سوچیں آپ اپنے بارے میں سوچیں آپ نہیں تھے پھر ہو گئے اور کچھ عرصے بعد آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا تو یہ عرصے زندگی کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے سوچیں تو آپ ایک چھوٹے سے بچے تھے دودھ پیتے آپ کی صفائی آپ اپنی صفائی بھی قادر نہیں تھے سب کچھ جو ہے وہ دائپر میں آج کل تو دائپر آگئے ہیں پہلے نیپیز ہوتی تو بس آپ بچے کو تو پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں تو فنکشن ہوتا ہے دائپر جو ہے وہ بدبو آنے لگتی تو ماں جلدی سے غسل خانے کی طرف یعنی یہ آپ کا یعنی یہ چیز ہے آپ اپنی صفائی تک ایک موقع تھا کہ آپ اپنی صفائی بھی نہیں کر سکتے کوئی آپ کو اختیار یعنی کوئی احساس ہی نہیں تھا نہ کھانے پے کا نہ پینے کا نہ سفائی کا بارل تو یعنی یہ سوچنے سے تعلق رکھ دیئے اب آپ ایک مکمل انسان بن گئے مرد ہیں یا عورت ہیں اب انقریب آپ بوڑے ہیں اگر کوئی بوڑے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں لیکن جو بال کالے ہیں تو وہ انقریب بوڑے ہو جائیں گے کیونکہ اپنے بزرگوں کو آپ دیکھ لیں بوڑے ہو گئے ہیں وہ تو یعنی جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں کمرے امتحان میں ہوں تو پھر آپ امتحان دینے کی تو کوئی سوچیں گے بھی نہیں یہ گھڑی حشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر اے غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے یہ گھڑی حشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل اے پیش کر اے غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے ہمارے سارے عمال تو ظاہر کے لئے ہیں آپ سوچ لیں دیکھ لیں آپ اپنی سوچوں کو دیتے ہیں کہ نہ ساری سوچیں بس دنیا کی ختم بات اور بس دعوے ہیں اور باتیں ہیں اور کوئی بات نہیں ہے تو بہرحال یہ دنیا کا دھوکہ جب تک آپ کو لگا رہے گا آپ کوئی حمد بھی نہیں کر سکیں گے کسی کام کرنے کی آخرت کے لئے تقوی کہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تقوی تو انتہائی ایک کیفیت کا نام ہے کہ آپ ہر دم محتاط رہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کے آپ کوشش میں ہوں گے جس سے اللہ تعالی بڑا راضی ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اتْتِغَاءَ مَرْدَاتِ اللَّهِ میرے بندوں میں سباز بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ کی رضاوں کی وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے ہمیں تو اللہ کے وجود کا احساس بھی نہیں ہے یہ ایک یہ نہیں ایسی بات ہے جو تمام معاشرے کیلئے میں کہہ رہا ہوں آج کا مسلم معاشرہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا اس کو اللہ کی وجود کا احساس بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیں اپنی باتوں کو اپنی حرکات کو اپنی سوچوں کو اپنی تمناوں کو اپنی خوشیوں کو اپنے غم کو سارے کے سارے کا تعلق تو دنیا سے ہے اللہ کی وجود کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے قرآن میں ہے سورہ نوح میں کہ مالکم نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں مالکم لا ترجون لِلَّهِ وَقَارَ تمہیں اللہ کی عظمت کا خیال کیوں نہیں ہے اللہ کو تم نے کیوں بھلایا ہوا ہے آج کے مسلمان نے بھلایا ہوا ہے اللہ کے وجود آپ دیکھ لیں بس آپ اپنی شخصیت کے گرد گھوم رہے بس میں اور میں اور میں اللہ کے وجود اللہ تو آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہوتا ہے وآخر دعوانا جلل الحمدلللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائیما آبادا علی حبیبکا خیر الخلقی کلیہیم ڈیو جلللہ جلللہ